اور دنیا جان رہی ہے کہ تم کھوکلے ہو چکے ہو تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے جو آج دنیا تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بترین دن دکھا رہی ہے نا بلکہ اگر آپ برا نہیں مانے تو کھو کتوں پر اعتوار ہے ہم پر اعتوار نہیں لوگوں کو ہاں انسان کا بیک چیک کرنے کے لئے انسان سے نہیں پوچھا جاتا تیرے بیک میں کیا ہے کتوں کو سنگایا جاتا ہے اس کے بیک میں کیا بتاؤ یہ دن دیکھ رہے ہو کہ کتوں کو اعتبار کتوں پر تم سے زیادہ اعتبار یہ تو ایک بات ہی دوسری بات لوگ اپنے گھروں میں کتیں لے جا رہے ہیں اور تمہیں آنے نہیں دیتے اس سے بڑھ کر انسان کی اور انسانیت کی کوئی زلط ہوگی اب بتاؤنا انسان کو دروازے پہ کھڑا رکھا جا رہا ہے اور کتوں کو گھر میں رکھا جا رہا ہے کتوں کو کار ملے کے گھوما جا رہا ہے کتوں کو سوفیں میں رکھا جا رہا ہے یہ دن دیکھ رہا ہے انسان پھر بھی صدرتا نہیں انسان تو کب صد لے گا قدرت تجھے یہ دن اس لئے دکھا رہی ہے یاد رکھنا لوگ تجھے چوکھٹ سے جو بھگا رہے ہیں بلکہ کتے بھگا رہے ہیں اکثر لوگوں کا حال ہو گیا کیوں جو خدا کی چوکھٹ کو آباد نہ کرے وہ انسان یہی دن دیکھے اور یہ تو آج ہے ابھی یہ اکیسنی صدی میں دیکھ رہے ہو اگر اب بھی نہ صد رہے تو اللہ نہ کرے وہ دن آئیں گے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ کو ہم لوگوں کی باتیں آپ کو دین کے خدام کی باتیں مزاق لگتی ہے ہلکی لگتی ہے اچھمبہ لگتی ہے اٹپٹی لگتی ہے مگر آپ کو بتا دیں عزت اللہ کی چوکھٹ سے ملتی ہے اور صرف اللہ دیتا ہے عزت عزت صرف اللہ دیتا ہے زلت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے رزق دینے والا صرف اللہ ہے روزی دینے والا صرف اللہ ہے زندگی دینے والا صرف اللہ ہے موت دینے والا صرف اللہ ہے ذاتی طور پر یہ اس کی صفت ہے اس کو کسی نے یہ چیز نہیں دی ہے ذاتی طور پر اس کی صفت ہے لیکن اگر کوئی دے رہے ہیں تو اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں اللہ کے ازن سے دے رہے ہیں یاد رکھنا اگر مسلمان اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندوں یہ جو زلت کی حالات ہیں وہ لوگ کبھی دیکھو جو تمہاری جوتیاں سیدھی کرتے تھے آج وہ کرسی پر ہے تم زمین پر اب تاریخ اٹھائے نا دنیا کی تاریخ اٹھائے عرب سے لے کر ہند تک ہند سے لے کر سند تک جو آپ کی آمد پر ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے تھے آج ان کے ہاتھوں میں کلم ہے آپ ہاتھ بان کے کھڑے ہیں جو آپ کے پاس علموں کی خیرات لینے آتے تھے علموں کی کرسی پر وہ بیٹھیں جب تک وہ آپ کے ریزرٹ پر دستخط نہ کریں آپ ڈگری والے نہیں ہو سکتے کیوں اللہ کا در چھوڑا اگر آپ کو یہ کسی پاگل کی بکواس لگتی ہے تو میں آپ سے اتنا کہتا ہوں چلیں کسی کو پاگل سمجھ کر ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیں بن کے دیکھ لیں ایک بار اللہ والا اللہ والا وہ نہیں جو تم رسمی طور پر بنے ہو اللہ والا وہ بن کر کے دیکھو وہ بن کر اللہ والا جس کو اللہ اللہ والا کہتا ہے جس کو رسول اللہ والا کہتے ہیں جس کو صحابہ اللہ والا کہتے ہیں ہاں میرے بھائی ہم پانچ وقت تکی پڑھ کر دوسری ساری چیزوں میں کمزور ہیں بعض لوگ داڑی رکھ کر ساری چیزوں میں کمزور ہیں میں کہتا ہوں وہ پرفیکٹ بنو کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد نماز کا اثر مسجد کے باہر بھی نظر آئے ہاں تلاوت کرو تو تلاوت کا اثر بازار میں بھی نظر آئے ایسا اللہ والا بنو کہ نگاہوں پر بھی خدا کی گیرت کے جہے وہ خدا کے حوالے سے حیاء کے پردے ہو کانوں پر بھی ہو پیٹ پر بھی ہو زبان پر بھی ہو